پریز اللہ اور مسیح اسو کے جلالی معتبر نام آپ سب کو سلام خدا ان خدا کی شکر گزاری ہو جس نے ایک دفعہ پھر سے خوبصورت صبح ہمیں اتا کی کہ ہم خدا ان کے نام کو جلال اور عزت دینے والے بنیں سوائے مرزیزو آج صبح میں ہم خدا ان کے معتبر زندہ کلام کو کھولیں گے اور ہم مل کر ارزبور 124 کی تلاوت سنیں گے جو مقدس دعوت کی عمارفت لکھا گیا ہے سوائے مل کر خدا ان کی کلام کو سنیں گے اب اسرائیل یوں کہے اگر خدا ان ہماری طرف نہ ہوتا اگر خدا ان اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے تو جب ان کا کہر ہم پر بھڑکا تھا وہ ہم کو جیتا ہی نگل جاتے اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا اور سلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا اس وقت موجزن پانی ہماری جان پر سے گزر جاتا خداوند مبارک ہو جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا ہماری جان چڑیا کی ماند چڑی ماروں کے جال سے بچ نکلی جال تو ٹوٹ گیا اور ہم بچ نکلے ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا خداوند کے کلام کے پڑے سنیں سمجھیں اور قبول کے جانے پر خداوند کی برگت ہو آئی میرے عزیزو آنکھیں بند کرتے اور مل کر دعا کرتے ہیں عظیم جلالی قدوس مہربان خداوند کے خدا تجھو قدرت حشمت اور بزرگی کے لائے خداوند اور تیرے نام جرسہ اور کوئی نام نہیں خدا باب تیری پاک حضوری میں آتر میرے خداوند اس خوبصورت صبح کے لئے تیرے نہایت شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور نیا دن ہماری زندگی میں عطا کیا تاکہ میرے خدا ہم تیرے جلال اور تیری قدرت اور تیرے کمال میں بڑھتے چلے جائیں سو میرے خدا تُو فضل بخش کہ ہم تجھ میں اور تیرے جلال میں ہمیشہ محفوظ رہیں اور آج کا یہ دن ہماری زندگی کے لئے برکت سلامتی اور عمر کی درازی کا شمب ٹھہرے اور میرے خدا آج ہم جس جس کام میں اپنا ہاتھ بڑھائیں وہ کام با برکت ہوتا چلا جائے میرے خدا میں دیکھنے اور سننے والے سب بہن بھائیوں کے لئے تیری برکت چاہتا اور منت کرتا ہوں میرے خدا تو ان کو برکت دے ان کے گھرانوں کو برکت دے اور میرے خدا تیرے لوگ آج کے دن کسرت کے برکت پائیں اور تیرے جلال میں خوب بڑھتے چلے جائیں مسیح یسو کے جلالی قدوس اور فتح من نام سے دعا مانگتے ہیں آمین God bless you all